السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سلیو ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ سلیو ڈیزائن جو ہے آپ ٹراؤزر پر بھی بنا سکتے ہیں پینٹ پر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے جو اس کی ٹراؤزر کی اور سلیو کی فائنل کٹیں ہیں وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے اور آپ میری ویڈیو کو بغیر سکپ کے لاس تک لاس میں دیکھے گا اس کے سلیو کے اوپر جو ہے ہمارا جوڑ آ رہا ہے ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ون کرنے کے لیے ہم نے فیوزنگ پیپر لیا فیوزنگ پیپر کو ہم نے اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈبل فولڈ کرنا ہے ٹو سلیو کی کٹنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی لمبائی اور چڑائی لیں گے اس کی جو لمبائی ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ نے اس طرح 4 انچ لینی ہے اور اس طرح 1.5 انچ لے کر مارک لگا کر آپ نے ان دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے اور اوپر سے آپ نے 0.7 انچ لے کر اس طرح ملا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اس طرح نیک جو سے بنتا ہے ٹھیک ہے اس طرح چھوٹا نیک بن گیا سمجھے آپ اور یہ آپ نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے یہ ہمارا فرسٹ ڈیزائن جو ہے یہ کٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو علاق کر لیا ٹھیک ہے عرصہ سے پہلے جو ہماری سلیو میں جوڑا آ رہا تھا ٹھیک ہے اس جوڑ کو ہم نے اس طرح سے سٹچ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس طرح سے جوڑ درمیان میں لگا دیا ٹھیک ہے کیونکہ موسٹلی جو سلیو ہوتی ہیں اگر کپڑا کم ہو سائٹ سے جوڑ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لیس لگا سکتے ہیں کوئیچ بھی آپ اچھے سے لیسز کا یوز کر سکتے ہیں پٹی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر بٹن لگا سکتے ہیں موٹی لگا سکتے ہیں جی یہ ہمارا جو جوڑ ہے اس کو ہم نے اس طرح سیدھا کر لیا ٹھیک ہے اور یہ اس کے اب سینٹر میں ہم اس طرح سے جو نیٹ کی لیس ہے ٹھیک ہے اس کو سینٹر میں اس طرح سے اٹیچ کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا ڈیزائن بھی بان جائے اور اچھا بھی لگے ٹھیک ہے ہم اس کو اس طرح سے اس کے اندر اٹیچ کرتے ہوئے اس کو آپ نے لمبائی میں کرنا ہے اور یہاں تک ہم اس کو کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے ڈیزائن بھی کٹنگ کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو پیپر پر فیوزنگ پیپر پر فیبرک کے ساتھ اٹیچ کر لیا اور اس کو اس طرح سے آپ نے سائٹ سے 0.5 انچ رکھتے ہوئے کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو اس کو فولڈ کر لیں یا پریس کر لیں اب نیکس ہم نے جو بھی کٹنگ کیا ہے بھی کٹنگ کیا ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا دی تاکہ یہ پکا ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے ادھر سے اچھے سے فولڈ کر کے اس کے برابر کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو سلائی کر لینا ہے اور یہ دونوں سلائی کر لینا ہے نیکس ہم نے یہ سلیو کے اوپر جو لیس اٹیچ کی تھی ٹھیک ہے یہ ہم نے اتنی چھوڑ دی تھی تاکہ ہم ادھر ڈیزائن اٹیچ کر سکیں آپ نے اس طرح اس کو سینٹر لے لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے سلائی لگا دیں گے دونوں سے جی تو ہم نے اس کے اس طرح سے سلائی لگا دی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری اس طرح سلائی ہو چکی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے اس طرح وی کو سلائی کر لینا ہے وی ڈیزائن کو اور اب ہم اس کو کٹ کریں گے اور فیبری کو بھی سائیڈ سے آپ نے کٹ کرنا ہے 0.3 انچ رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کٹ ہو گیا اب آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کے اوپر اچھے سے آئرن کر لینا ہے آسان سے پہلے ہم اس کے اوپر لیس اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر سائیڈ پہ لیس اگر اٹیچ کریں تو ہمارا یہ اس طرح لیس نظر آئے گا ٹھیک ہے ہم اس کو اس طرح سے برابر میں رکھتے ہوئے لیس کو اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح لیس اٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں آپ نے ادھر سے اس کو V شیپ پناہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اندر کی طرف کر دینا ہے یہ اس طرح سے ہمارا جب آ جائے گا آپ نے اس کے اوپر سلائی لے کے جانی ہے اور پھر آپ نے برابر واپس لے کے آنی ہے اور پھر آپ نے اس طرح لیس کے ساتھ ساتھ سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی سیم لگا لیں گے اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ ہمارے دونوں بھی جو ہیں سلیو یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں چلیں تو اب نیکس ٹیپ کرتے ہیں یہ پیپر فیوجن میں نے ٹو سلیو کے لیے اس طرح سے فولڈ کر لی ٹھیک ہے اس کی جو چوڑائی ہے ٹھیک ہے وہ ہے ٹو انچ ٹو انچ کی قریب ہے ٹھیک ہے اس کو میں برابر کر لیتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کی چوڑائی ٹو انچ لینی ہے اور لمبائی آپ نے اپنے مطابق لینی ہے یعنی کہ میں نے لی ہے الائی من انچ ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو جب آپ سلیو بنائیں گے تو پھر آپ کا اس طرح سے آپ نے میئرمنٹ کر لینی ہے یعنی کہ اس سے ٹو انچ ایکسٹر او ٹھیک ہے اس سائیڈ سے ایک سلیو کی اس طرح آئے گی اور ایک سلیو کی اس طرح آئے گی ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں کی اس طرح سے آپ جب سلیو بنائیں گے تو پھر آپ نے رکھ کے دیکھ لینے اب ہم نے ایک انچ لیا ٹھیک ہے اور ہر طرف سے ایک انچ لے کر اس کی میں نے تکون شیپ دے لی اور اس کو میں نے سائیڈ سے دونوں سائیڈ سے کٹنگ کر کے اس طرح وی کٹنگ کر لیا ٹھیک ہے یہ بھی تقریبا وی ہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہماری ایک سائیڈ رہ گئی تھی یہ ہماری چھوٹی ہوگی یعنی کہ ہماری ایک سائیڈ بلکل برابر ہوگی سلیو کے ٹھیک ہے اور یہ ایک بڑی سائیڈ ایک چھوٹی سائیڈ ایک بڑی سائیڈ ان دونوں کو ہم فیبرک کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں کو مختلف فیبرک کے اوپر میں اس طرح سے پیسٹ کر لوں گی یہ ہم نے اس طرح سے کچھ پیسٹ کر لی ہیں ڈبل فیبرک رکھ کر ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے ادھر سے تھوڑا کٹ آب ہم کیا کریں گے جو یہ ہے اس کو ہم ادھر سے ایسے سلائک کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے اس کو جب آپ سٹرچ کرنے لگے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے ادھر تک لے کے آنا ہے آپ چاہئے تو واپس بھی لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے پکا کر لیا اب آپ نے ادھر سے اس کو ایسے کر کے سلائی کر دی ہے سلائی آپ نے کرتے ہوئے بلکل فیبرک کے اوپر سلائی کرنی ہے یعنی کہ فیوزنگ پیپر کے ساتھ سلائی کرنی ہے اور ادھر سے بھی آپ نے اس کو لگ لی ہے ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اس طرح سے بن کر ہو گئے ہے اب ہم اس کو جو ایکس ٹر فیبرک ہے وہ کر لیں گے کٹ اور دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ ہمارا ایک سٹیپ جو ہے یہ اس کا بن سیدھا ہو چاہے گا کیونکہ یہ کافی چوڑا ہے میں آپ اس طرح سے سیدھا کر دکھاتی ہمارا اس طرح سے سیدھا ہو چکا ہے آپ پریس کر لینا ہے پریس ہم نے نیکسٹ پیسٹ کیا تھا پیسٹ سیڈ 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 کیونکہ ہمارا یہ ہوگا کہ ادھر صفائی آئے گی ٹھیک ہے دونوں سائٹ کا آپ نے اسی طرح دھیان رکھنا ہے اب ہم نے اس طرح اس کو کٹ کیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارا اس طرح ہوگیا اب ہم نے اس کو یہ دیکھیں اس کو اس طرح رکھتے ہوئے ہم ادھر سے اس کو سلائل لگا لیں جی اس طرح سے آپ نے اس کو سلائل لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح سلائل لگا لیا جب یہ ہمارا سلائل لگ گیا اب ہم اس کو سیدھا کریں گے ٹھیک ہے یہ جو جتنے بھی جوائنٹ اوپر کر کے یہ فیبرک اوپر کر کے اس کے اوپر آپ نے سلائل لگا دینی ہے یہ ہمارا اس طرح سے ہو جائے گا اور یہ ہمارا اس طرح سے بن کر ہو جائے گا تیار ٹھیک ہے آپ دوسری سائٹ بناتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے سلائل لگا لی تھی اور اس کو اس طرح سے تیار کر لیا تھا ٹھیک اور اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ لی ہے فیبرک جی آپ نے اس کو اس طرح سے فیبرک کی اوپر رکھ لی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے اوپر سلائل لگا لی ہے اس طرح سے یہ ہماری سلائل لگ گئی ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ اس طرح آپ اس کو بھی اس طرح ٹرن کرنا ہے یہ ہم نے اس کو ٹرن کر لیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اندر کی طرف کر لی ہے یہ ہمارا اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر سلائل لگا لی ہے تا کہ یہ مضبوط ہو جائے اس طرح آپ سلائل لگا سکتے ہیں دو دو کر سلائل لگا سکتے ہیں اگر آپ سمپل فیبرک یوز کریں گے تو اس کے اوپر آپ انکر تھریڈ کے ساتھ بھی کافی خوبصور دیزائن بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو کر لیا اب ہم اس طرح سے رکھ لیں گے یہ دیکھیں ایسے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے بٹن لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ بٹن کافی آسان ہے آج گلائی میں کٹنگ کر کے بنایا تو یہ کافی آسان سے بن گیا یہ دیکھیں ہماری دونوں سلیو جو ہیں یہ ریڈی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کر نے ہے جو میں نے درمیان کی کٹنگ نہیں بتائی تھی ٹھیک ہے اب میں اس کو کٹ کر لوں گی کیونکہ اب یہ ہو گئے ہیں تیار ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اس طرح سے رکھ لیے ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو سینٹر کی اس طرح سے آپ نے اچھے سے رکھ نا ہے اور یہ دیکھیں ہم اس طرح سینٹر سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ادھر سے سلائی جی تو ہم ادھر سے سلائی لگانے لگے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے سلائی کر لینا ہے اور پھر آپ نے یہ دیکھیں ادھر سے آپ 0.7 یا ایک انچ ڈسٹنس رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے سلائی کر نا ہے نیکس ٹپ جو ہے وہ آپ نے سے ٹرائنگل شیپ دینی ہے ٹرائنگل شیپ دے کر آپ نے سلائی لگا دینی ہے یہ اس لیے کیونکہ ہمارا سلیو جو خوبصورت لگے گا یہ جوڑ نظر نہیں آئیں گے یہ دیکھیں آپ کے دونوں سلیو نے کچھ اس طرح سے ہونے چاہی ہیں ٹھیک ہے اوکی میں سکھا چکی ہوں لیکن آج جو میں نے بٹن بنایا آج میں نے چکور کپڑے پر بنایا تھا آج گول کپڑا کٹنگ کی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نیک ٹاپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو مجھ سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات